موسیقی موسیقی السلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بخوابت کے ساتھ ہوں گے سو گائز آج کی اس وڈیو میں میں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے چاہی میں نے یہاں پر جو ہے وہ آلو بوائل ہونے رکھ دیئے تھے اور میں نے لیا ہے ایک چمچ ساب دھنیا اور ایک چمچ سیرہ ان دونوں کو میں بھول لوں گی ہلکا سا بس ہلکا سا بھولنا ہے تاکہ اس کا آرومہ اچھا سا آسکے جب ہم اس کو پیسیں گے تو اس کی خوشبو وہ نکل سکے سو جی بس یہاں پہ جی میں نے اس کو روسٹٹ کر لیا تھا ہلماسٹ اب میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں اس کے بعد میں اس کو دردرہ سا کوٹ لوں گی نہ ہی بہت زیادہ اس کو کوٹ لینا ہے کہ بلکل ہی پاورڈر بن جائے اور یہاں پہ جی میں نے ایک چمچ سوکھا وہ جو پودھی نہ ہوتا ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اس کے بعد جی بس میں اس کو دردرہ سا کوٹ لوں گی اب یہاں پہ جی میں نے لے لی ہیں دو عدد ہری مچیں ان کے میں سیٹس نکال دوں گی اور ان کو بارک چوپ کر لوں گی بلکل چھوٹا چھوٹا سا تاکہ کرین چیلی جو ہے وہ کھاتے بھی ریٹیٹ نہ کریں بلکل بارک بارک چھوٹا چھوٹا سا چھوپ کر لینا ہے اس کے بعد جی یہاں پر جو ہے ہیرا دھنیا میں نے لے لیا اس کو بھی میں چھوپ کر لوں گی بلکل بارک بارک سا کاٹنا ہے تاکہ اچھے سے مسالے میں مکس ہو سکے سب چیزیں اس کے بعد آلو بائل ہو چکے تھے اتنے میں نے جو پیچھے والا کام کیا اب تک آلو بائل ہو گئے اب میں آلو کو چھل لوں گی اور اس کے بعد اس کو میشر کی مدد سے میش کر لوں گی اچھے سے انتہائی مسیددار ریسپی ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے آپ آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن کو بائل کر کے اس سٹیچ پر شیڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آلو والے کا ٹرس پناڑی چکن میں نے نہیں ایڈ کیا یہاں پہ جی سپائس میں جائے گا ایک چمت جو ہے وہ کٹی ہی لال مٹ جائے گی اور سالٹ جائے گا چٹکی گرم مسالہ آدھی چمت جو ہے وہ اس میں چاٹ مسالہ جائے گا اور جو بھونا اور کٹا کٹا زیرا تھا ان دونوں کو بھی کوٹ کے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اچھا جو اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا تھا ایک انڈا اس میں ایک چٹکی جو ہے وہ ہلتی شامل کی تھی اور تھوڑا تا نمک اس کو میں اچھے سے پہٹ کے رکھ لوں گی یہ کوٹنگ میں کام آئے گا بہت اچھے سے پہٹ رہے اس کو تاکہ فلفی سا ہو جائے اگر آپ چاہے تو آپ یہاں پہ میدہ اور پانی دونوں کو مکس کر کے اس کا بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کوٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ انڈے والی کوٹنگ کروں گی اچھا جی کرم سے میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں اس میں میں ڈال دوں گے تھوڑا سا سالٹ تاکہ جو ہے وہ ٹیسٹ انہینس ہو سکے اور جو میں نے مکسر بنایا تو اس میں میں نے تھوڑا سا تندوری مسالہ بھی ایٹ کیا ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ نکل سکے مکسنگ اور اس کے بعد ہم اس کو کٹلٹس کی شیپ دے لیں گے آپ کی مرسی ہے آپ چاہے تو اس کو راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس طرح سے شیپ دے رہی ہوں مجھے اس طرح کی کٹلٹس کی شیپ زیادہ پسند ہے اچھا جی ہاتھ پہ تھوڑا سوئل لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں پٹ اپٹ سے یہاں پہ سارے کٹلٹس میں ریڈی کر لیتے ہوں پھر ملتے ہوں آپ سے اچھا یہاں پہ جو میں نے کٹلٹس بنایا تھے اس کے بعد تھوڑا سا مکسر بچ گیا تھا اس کی بھی میں نے ایک ریسی بھی بنایا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو جی بس یہاں پہ جی میں کٹلٹس کو انڈے میں ٹپ کروں گے اس کے بعد اور آپ چاہے تو آپ اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چھوائی سے اچھا جی آپ اس طرح سے اس کو بریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اسٹرول بھی کر سکتے ہیں ایک ویک کے لیے اچھا جی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ میں آپ کو جو ریمیننگ جو بچ گیا تھا اس کا آلو والا مکسٹر اس کی میک ریسی پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میرے پاس ایک مانڈا پٹی رکھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ ویسٹ ہو اس سے بہتر ہے میں اس کو یوز میں لے آؤں میں نے تھوڑا سا مکسٹر اس کے اندر رکھا ہے میدے اور پانے کو کھول کے اس کی لئی تیار کی تھی اس کی مدد سے میں اس کو بائٹ کر لوں گی سو جیئے وین بائٹ سنیک کہہ لیں آپ اس کو مینی ساموسا کہہ لیں بہت ہی کوئی لزگیس بنا تھا یہ بہت زیادہ یہ تیسٹی لگا ہزبینڈ کو جس میں آرہا تھا ہوں مانڈا پٹی کے اس سے کرسپی اور اندرسس کا جو مکسٹر ہے زبردہ سالوالا وہ بہت ہی اچھا ڈیسٹ آرہا تھا سو جی بس میں اس کو بھی بھائی انڈے میں کوٹ کروں گی انڈے میں ٹپ کرنے کے بعد میں کرمس میں کوٹ کر دوں گی اور اس کے بعد بھائی شیلو فرائے کریں انڈے فرائے کریں وہ آپ کی اپنی مئرسی ہے موسیقی 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 جب یہ اچھے سے اس میں بابل بننا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نے آدھی چمچ کان فلور کو تھوڑی سے پانی کے ساتھ گھول دیا تھا وہ میں اس میں چمچ چلاتے ہوئے ایڈ کروں گی تاکہ جو املی کی چٹنی ہے اس میں تھکنس آ سکے اور اس کو دھیمی آشور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سو جی بس یہاں پر بابلز آ رہے تھے اب اس میں سکرچ پر جو ہے اس میں سپائسز چیک کر سکتے ہیں کہ کسی جس کی کوئی کمی تو نہیں ہے سو بس یہاں پر میں چیک کرنے لگی تھی مجھے تیکہ پن تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے پھر اس میں جو ہے پسی فی لال میں شیئٹ کی ہے سو جی بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو بس اس کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں بس ہلکا سا بناتا تھوڑا سا اور اس کو اس لوپلیم پر چھوڑنے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جب میں نے ایڈ کیا تھا کیچپ آپ کی مجھے اگر آپ اس میں کیچپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہا آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں بس پیسی بھی یوز کر سکتے ہیں بدہ اوٹ کیچپ کے بھی سو جی بس یہاں پہ جی میں فرائے کر رہی تھی کٹلٹس میں ڈی فرائے کر رہی تھی وہ ہوتی کوئی مزیدار سے کٹلٹس ہی ریڈی ہوئے تھے بس ہمیں لائٹ سے گورڈن کلر دینا ہے ڈھاک نہیں کرنا پہلے ایک دفعہ آئل کو اچھے کرم کر لیجئے گا پھر سلو فلیم پیس کو آپ فرائے کیجئے گا سو جی بس یہاں پہ یہ فرائے ہوتا ہے پھر میں ملتا ہوں آپ سے یہ دیکھیں اس طرح سے بس کیلر چاہیے ہمیں اس کے بعد میں نے ون بائٹ سموسا کہہ لیں جو بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں پھر میں نے وہ فرائے کیا اور یہ تو اتنا کوئی لذیذ بنا تھا آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا یہ والا کسی بھی ریمیننگ فلنگ سے جو بھی آپ کے پاس رکھی بھی ہو آلو والی یا چکن والی آپ اس طرح سے بنایے گا بہت ہی امدہ لذیذ مجھے یہ والے بہت اچھے لگے تھے بس کو بھی ہم ہلکا سا لائٹ براؤن سا کلر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو نکار لیں گے زیادہ کلر نہیں دینا ہے کیونکہ کرم سے وہ جلدی سے براؤن ہو جاتے ہیں سلو فلم پہ بس اتنی سی آنچ پہ ہمیں اسے پرائے کرنا ہے سو بس یہاں پہ یہ ہوگی تو سب پرائے ہم میں نے نکار لوں گی باہر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے اس کا سو جی بس یہاں پہ ہزمنٹ کہہ رہے تھے ٹرائے اسے اچھا جی میں نے دہی کے اندر بھنا ہوا کٹا زیرا جو ہے وہ ڈالا ہے اور دوسری ملی والی چٹنی ہے سو جی ہزمنٹ کو بھی وہی منی بائٹ سموزا بہت اچھا لگا تھا کٹلٹس بھی اچھے تھے لیکن زیادہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں آ رہا تھا سو گائز بس یہیں تھکتی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کا لائک کیجئے گا آپ ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ